موسیقی السلام علیکم آج جو ہے ماشاءاللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بڑی پیاری پیاری لڑکیاں بیٹھیں ہیں میرے سامنے ماشاءاللہ سے اور اللہ تعالی ہماری بہنوں کو بیٹھیوں کو اسی طرح سلامت رکھے خوش آباد رکھے اور خاص کر پاکستان کی لڑکیوں کو کیونکہ پاکستان کی لڑکیاں ماشاءاللہ بہت سٹرونگ ہیں چاند تک پہ تو پہنچ گئی ہیں اور کیا کام رہ گیا کرنے کو سمندروں میں گز گئیں چاند پہ پہنچ گئیں اور اللہ تعالی پاکستان کو پاکستانیوں کو اور دنیا بھر میں جہاں پہ بھی پاکستانی موجود ہیں سرخرو کرے اور پاکستان کو کامیابی آتا کرے مزید ترقی آفتہ ملک بنائے آمین سمامین کیونکہ چودہ اگست شروع ہو گئی ہے اور ظاہر ہے اب جہاں تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ خاتون ہے جو کہ میرے شوپر آج آئی ہیں اور وہ ایک ٹانگ سے معذور ہیں لیکن پھر بھی اتنی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آئی ہیں میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں مجھے مائک چاہیے پہلے تو ان کے لئے تالیاں بجائیں ہاں جی کیا حال ہے آپ کے والے کم سلام کیسی آپ بڑا شوق تھا آپ کو میرے پروگرام میں آنے کہیں پہلے تو مجھے یہ بتائیں کیوں نہیں چوک تھا کسی کو شوق ہو گئی ہے کیا ہوا تھا پروگرم کیا ہوئی تھی یہ بچپن میں ہو گئی تھی بچپن میں تو زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی کمی ہے یا سب فٹ فٹ سب صحیح چل رہا ہے الحمدللہ سب فٹ فٹ تین بیٹی ہیں میری ماشا اللہ اس کی بسورت ہے آگے بیٹی ہیں اچھا کونسی والی شروع کی تین یہ ہاں یہ ماشا اللہ چلیں اللہ تعالی آپ کو اور حمد اور حوصلہ دے اور آپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے آمین نام کیا آپ کا آسیہ آسیہ کے لئے بہت ساری تعلیم بجائی ہے اور زندگی میں ایسے ہی حوصلے حوصلہ مند لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں کسی بھی پریشانی ہے کسی بھی کمی کی وجہ سے زندگی رک نہیں جاتی مایوس نہیں ہو جاتے اللہ کی رحمتوں سے اور ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں ایسے ہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہتے ہیں لیکن دیکھا گیا ہے کہ کامیاب لوگوں کے بہت زیادہ دشمن ہوتے ہیں اور دشمنیاں جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ سامنے آپ کے ہوں آپ کو پتہ چلے نظر آئے کہ ہمارا یہ دشمن ہے یا نہیں ہے بہت سارے ایسے میتھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو آہستہ آہستہ میٹھی چھوڑی کی طرح کاٹ رہے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ انسان کبھی خوش کسی حال میں خوش نہیں رہتا لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ خوش رہتے ہیں اپنے حال میں خوش رہتے ہیں چاہے ان کے پاس دولت ہو نہیں ہو پیسہ ہو نہیں ہو لیکن وہ خوش ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے کسی کی بھی خوشی برداشت نہیں ہوتی ہمارے ہاں ایک پراؤبلم ہے کہ لوگ جلن اور حسد میں آتے ہیں تو مختلف قسم کے ہتکنڈے استعمال کرنا شروع کرتے تھے ہیں دوسرے کو ناخوش کرنے کے لیے تکلیف پہنچانے کے لیے پریشان کرنے کے لیے جس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے پیٹ پیچھے ان کی جہاں کاٹ کرتے ہیں ان کے پیٹ پیچھے ان کے برائیاں کرتے ہیں یا جھوٹے بوتان لگاتے ہیں یا ان کو برا ثابت کرتے ہیں لوگوں کے آگے لیکن یہ بھی ظاہرے بہت شدید گناہ ہے لیکن اس سے بڑا ایک اور گناہ ہوتا ہے جو کہ جس کو کالا جادو یا جس کو آسیب سہر کہا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے پر جادو کرا دیتے ہیں اور آسیب جو ہیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا پھر جادو ٹونے شروع ہو جاتے ہیں تاویز گنڈے شروع ہو جاتے ہیں کچھ پلا دیتے ہیں کچھ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب رہتی ہے یا ان کے کاروبار میں جو ہے وہ کمی آتی ہے یا کاروبار ختم ہو جاتا ہے اور اصلی اگر جادو ٹونے کرنے والا کوئی شخص ہو تو اگر کسی کو مل جائے تو زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ موت کے موں میں پہنچا دیتے ہیں لوگوں کو اور ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ حلاق کر دینے والے گناہوں سے بچوں یعنی اللہ کا شرک اور جادو اور یہ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ حلاق کر دینے والے گناہ ہے یعنی کہ اتنے شدید گناہ ہے لیکن ہم بعض نہیں آتے بعض کیوں نہیں آتے شاید ایک نیچر ہے انسان کی کہ انسان شورٹ کٹس پہ جاتا ہے اور بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو سمارے اپنے حالات اچھے کریں اپنے لیے محنت کریں انسان جو ہے وہ دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے محنت شروع کر دیتا ہے جو کہ بہت ہی نیگٹیو ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اکل اور محنت تو سب کو ہی دی ہے محنت بھی انسان کر سکتا ہے اور اکل بھی دی ہے لیکن وہ اکل اگر اچھے کے لیے استعمال کی جائے تو اور بات ہے لیکن اگر برے کے لیے استعمال کی جائے تو پھر وہ تباہی ہے اور کچھ بھی نہیں دوسرے کی بھی اور اپنے کی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم کسی کو دیکھتے ہیں برے حال میں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی جادو کر دی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایسا کیا ہے جو اس پر لوگوں نے جادو کر دی ہے نہ تو یہ اتنا عمید ہے نہ کوئی اتنا شہرت والا انسان ہے آخر چکر کیا ہے اس پر کوئی جادو کیوں کرے گا تو جی جادو کرنے والے یا جلنے والے یا حسد کرنے والے کسی کی مسکراہت دیکھ کے بھی حسد کرتے ہیں کسی کے اچھی شکل دیکھ کے بھی حسد کرتے ہیں کسی کے اچھا اخلاق دیکھ کے حسد کرتے ہیں کسی کے اچھے اولاد دیکھ کے حسد کرتے ہیں کسی کا اچھا شہر دیکھ کے حسد کرتے ہیں کسی کے اچھے بیوی دیکھ کے حسد کرتے ہیں کسی کے اچھے آواز سن کے حسد کرتے ہیں تو یہ حسد جو ہے وہ ضروری نہیں کہ پیسہ ہونے جس کے پاس پیسہ ہو اس سے کی جائے حسد جو ہے اچھی شکل والے سے بھی کی جاتی ہے اچھے اخلاق والے سے بھی کی جاتی ہے جس کو لوگ اچھا سمجھتے اس سے بھی کی جاتی ہے اور یہ حسد اور جلن جو ہے وہ انسان کو اس جگہ لے کر جاتی ہے جہاں وہ اس بڑے گناہ کی شروعات کرتا ہے اور پھر کسی پر جادو یا کالہ علم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس بارے میں ہم بات کریں گے کیونکہ کہتے ہیں کہ جی اصلی جادو گر یا جادو جن کو آتا ہے وہ بہت کم ہیں ہیں ضرور لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اصلی جادو جانتے ہیں اور کرتے ہیں اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ اصلی جادو اتارتے ہیں بہت کم لوگ ہیں ایسے سو میں سے کہیں ایک آپ کو اور وہ دھوننے سے بھی نہیں ملتے باقی یہ سب پیر فقی یہ جھوٹے عامل جو ہیں یہ تو بہت آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے ان سے آپ جھوٹ بولیں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ سچے ہیں یا نہیں آپ کوئی ایسا مسئلہ لے کر جائیں کہ جو جھوٹ اگر آپ کے چار بچے ہیں آپ جا کے بولیں مجھے اولاد نہیں ہیں تو وہ اس کے لئے بھی تحویز دیں گے آپ کو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ آپ کے چار بچے ہیں ان کو اپنے آنے والے کل کا نہیں پتا ہوگا کہ میں کس وقت بات روم جاؤں گا دو منٹ بعد چار منٹ بعد پانچ منٹ بعد تو وہ دوسرے کا کیا بتائیں گے تو انسان تو ایسے ہی ہے بھئی تو آج ہمارے ہمارا جو شو ہے وہ خصوصی طور پر آپ ہی دیکھ رہیں گے یہ میری تیم مہرہ ہے ان کو کافی ان چیزوں کے بارے میں جہنا معلومات حاصل کرنے کا شوق ہے تو یہ انہوں نے ساری چیزیں لگائی ہیں یہاں پر انسانی ہڈیاں ہیں یا یہ تمام چیزیں ان کو دیکھ کر ایک گھبرات سے ہوتی ہے اور بس وہی سوچ آتی ہے کہیں نیمو پڑا وہاں دیکھ لو تو کہتے ہیں ارے بھئی اس پر سے نہیں پھلانگنا یہ تو کسی نے پڑھ کے پھیکا ہوگا یہ تمام چیزیں ہیں ہماری زندگی میں ہیں اور اس کی حقیقت ہے اور یہ جو ہڈیاں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں یہ ساری اصلی انسانی ہڈیاں ہیں یہ جو ہے یہ نکلی نہیں ہے یہ انسانی ہڈیاں ہیں ایک آن لائے ہے یہ اچھا ہے اچھا ہے مدلہ ہے تو جی آج کا پروگرام اسی پر ہے تو پہلا گیس ہم بھلاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں آپ کی بہت سائی تعلیوں میں مباشر عورم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک آپ کیسے آئیے بیچے تشریف رکھئے بڑے حصے کے بعد ملاقات ہی آپ سے جی جی آپ خریصے ہیں جو جی جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تو جی آہ میں ابھی یہی بات کر رہی تھی کہ کیوں لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ لوگوں پہ جادو ٹونے کر کے پھر ان پہ اچھا مجھے ایک چیز بتائیں جادو اور آسیب میں کیا فرق ہے کیا جادو کے ذریعے آسیب بھی بھیجا جا سکتا ہے یا کیا جا سکتا ہے کسی پہ جنات بھیجے جا سکتے ہیں یا کہ وہ خود بخود آتے ہیں یا خود بخود پیچھے لگتے ہیں کسی کے یا جادو کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے یہ کام عوض باللہ منشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جبریہ جو آج کا آپ نے موضوع کا اتخاب کیا ہے جادو تو جس طرح دنیا میں دیگر علوم موجود ہیں اس طرح قدیمی علوم میں ایک علم ہے جادو اور اس کی مختلف برانچیز ہیں سہر ہے اور دیگر اس کی شاخیں بنتی ہیں جیہاں سفلی وغیرہ ہیں بلیک میجک کے کالا جادو ہے اور دیگر اس کے اندر اخصام ہیں تو قوم اجنات جو ہے نا جن کو آپ آسیب کہتے ہو قوم اجنات میں جو الوی ہیں یعنی کہ جو قرآن پاک کے تابع ہیں مسلمان جنات ہیں یا موکلات ہیں تو وہ تو طہارت پاکی صافی خوشبو ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں جس طرح عام انسان جو مسلمان ہیں وہ طہارت سے رہتے ہیں اسی طریقے سے اجنات بھی اور جو کفار جنات ہیں ان میں بھی ایک گروہ ایسا ہے کہ جو غلط چیزیں استعمال کرتا ہے نجاستیں استعمال چیزیں ہوتی ہیں نجیس ہوتے ہیں وہ ناپاک رہتے ہیں اور مختلف غزائیں وہ لوگ جو کفار جنات ہیں تو وہ جو ہے ان کو غلط چیزوں کو استعمال کرتے ہیں پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حوالے سے شاد مبارکہ کیا ہے آپ نے جسمانی علاج اور روحانی علاج دونوں ہی تجویز فرما دی ہیں جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کا ٹک کیا گیا تو کون سی سورہ مبارکہ قرآن پاک میں آئی سورہ فلق سورہ ناس اور وہ آپ نے پڑھی تو جادو کی کاٹ ہو گئی ایک تو یہ ہوا اور آپ کا اشارت مبارکہ ہے کہ جب بیمار ہو جاؤ تو دوا اور دعا کرو دونوں دونوں کو ایک سار لے کے چرنا چاہیے تو آسے وہ نجیس ناپاک موقعات سے کام لیتے ہیں جو جادوگر ہوتے ہیں مختلف ان کے علوم کے مختلف جاب مختلف منتر تنتر پڑھ کر ان موقعات کو آدھر کرتے ہیں جو نجیس ہوتے ہیں ناپاک ہوتے ہیں اور غیر مسلم ہوتے ہیں اور ان کو جی ایک بریک لیلیں ایک چھوٹی سی بریک پھر واپس آتا جو کہ ایک سوچ رکھتا ہے جو سوچتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں اور ہمارے کچھ اور گیسٹ ہیں جنہاں ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں تارک محمود صاحب جو کہ پچھلے چھالیس سال سے اس فیلڈ سے منسلک ہیں روحانی مولج ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جادو ٹونے کا علاج کرتے ہیں تارک محمود صاحب کے لیے بہت ساری تعلیان جی اور ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری روحانی سکالر پروین بائی جی موجود ہیں پروین بائی جی کے لیے بہت ساری تعلیان کیسی ہیں اور ہماری بہت ہی پیاری غزالہ جعوید ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے لیے بھی توری تعلیان مجھا دے جی کیسے ہیں آپ صرف ایک دفعہ آپ میرے شو پر آئے ہیں باقی سب لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی جو سوال ان سے کیا تھا وہی سوال آپ سے کروں گی کہ جادو ٹونے اور آسیب میں کیا فرق ہے کیا جادو ٹونے کے ذریعے آسیب بھیجے جاتے ہیں یا آسیب ہو سکتا ہے کسی پر یا جادو ٹونے کے ذریعے صرف بیماریاں بھیجی جاتی ہیں یا جادو ٹونے کے ذریعے صرف کاروبار کم کیا جاتا ہے بندش کرنی ہے جو الٹے کام ہے وہ سارے جادو ٹونے سے ہی کیا جاتے ہیں چاہے کسی کا کاروبار باندھیں چاہے کسی کی صحت باندھیں چاہے کسی کی سوچ باندھیں ترقی باندھیں روپے پیسے کی بندش کر دیں آپ سب چیز اس میں شامل ہیں اور یہ جو آسیب ہوتا ہے اس کی بارے میں آپ کچھ چیز انڈکیٹ کروں جنات ایک الگ چیز ہے آسیب ایک الگ چیز ہے اچھا جب بھی کوئی انسان وقت سے پہلے مر جائے مار دیا جائے قتل کر دیا جائے جادو ٹونے سے مارا جائے ٹھیک ہے نا اب نورمل ڈیتس اسے ہوتی ہے اس کے روح عالم برزخت کی طرف نہیں جاتی اس دنیا بھٹکتی ہے جس کو ہم آسیب اور اگر کوئی بدکردار ہے تو بھوت پریت چڑیل یہ روح اروان میں سے شمار ہوتی جنات ایک مختلف چیز ہے ٹھیک ہے لیکن جو کالا جادو تھے نورملی وہ جنات کے ذریعے سے کیا جاتا ہے جنات کے ذریعے سے کیا جاتا ہے دونوں کے سیمٹم مختلف ہوتی ہیں اگر کوئی کسی آسیب ہے تو اس کے پر برے الگتر کے اثارات ہوں گے اور جو جادو ٹونے اس کے پر مختلف قسم کے اثارات ظاہر ہوں گے صحیح اچھا آپ مجھے بتائیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ علاج سے ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے اور وہ مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں مختلف طریقے کے علاج کرواتے ہیں حکیموں کے پاس جاتے ہیں اور جب وہ واقعی ٹھیک نہیں ہوتے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ واقعی جو دوائیوں سے ٹھیک نہ ہو رہے ہوں ہر طرح کا علاج کرا لیا ہو تو کیا واقعی ایسا ہو سکتے ہیں کہ ہم کے ساتھ دوسرے معاملات ہوں دیکھیں جیبریہ پہلے تو تاریخ صاحب کی بات کو اس طرح سے ہم آگے بڑھائیں گے کہ قرآن پاک کے اندر جنات اور انسان کا ذکر ہے بھوت پریت چڑیل سرکٹے ان چیزوں کا کوئی ذکر نہ آحادی سے مبارکہ سے آ رہے ہیں سامنے واضح ہو رہے ہیں اور نہ ہی قرآن پاک کی کسی آئیس سے مو رہے ہیں دوسرا آپ نے جو کہا کہ بیمار ہمارے پاس ایسے کئی کیسیز آتے ہیں جو طویل عرصے سے میڈیکل ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں بہت بہترین بھڑی ہے ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا اور جب ان کو اللہ کا کلام دے دیا جاتا ہے قرآن پاک کی آئیم مبارک کے نقش بنا کے دے دی جاتے ہیں جیسے دعای شفاہیں آیت شفاہیں وہ دی جاتی ہیں تو الحمدلہ جد دم کر کے پانی دے دی جاتے ہیں قرآن پاک کی آئیت ہے اور ان کو بتا دی جاتے ہیں کہ آپ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں تو ان کو فائدہ ہو جاتا ہے چند روز میں چند ہفتوں میں فائدہ جاتا ہے لیکن ابھی جو آپ نے ایک پیکنج دکھایا کہ فی کاملین تو روحانی سوشل ویل فر آرگوزشن کو ریسٹر کرنے کا مقصد ہی ہمارا یہ تھا کہ فی کاملین کے خلاف جہاد کیا جائے اور الحمدللہ ہم میڈیا بھی بیٹھ کر مختلف چینلز پر ان فی کاملین کے خلاف جہاد کر رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ایسے کیسز آتے ہیں کیونکہ بہت معصوم لوگ ہیں وہ جا کے ہم نے اکثر اپنے شو میں بھی کہا کہ وہ متاثر ہو جاتے ہیں بڑے بڑے بورٹ دیکھ کر تو اول تو ہماری آپ کے علم ہے کہ ہم ہمیشہ یہ اناؤنس پر کرتے ہیں کہ جب بھی روحانی ویل فر پر آئے گھر کے کسی فرد کے ساتھ آئے بھینے ہماری یہ سختی ہے اور بہت سختی ہے اس بات پر کہ گھر کا کوئی فرد آئے ساتھ میں اکیلے خواتین کو اور پھر ہماری جو وائف ہیں وہ خود ہی خواتین کو ڈیل کرنے کے لئے سے ہم نے موجود ہوتی ہیں انٹرنل مسائل وہ ہی سنتی ہیں ہم نے سنتے تو معالی چاہے روحانی ہو یا جسمانی ہو اس کے لئے تشخیص کا ہونا ضرور نہیں تشخیص تو ہی نہیں لوگوں کے پاس آپ کو کیسے پتہ چلا گئے یہ آسیب ہے یا یہ جنات ہے یا اس پر کالا جادو کر دیا ہے یا کس پر صفلی عملیات ہیں یا صرف وہ میڈیکلی پرابلم کا شکار ہے ہر چیز کو ہر ایک بات جو بھی آرہا ہے اس کو ایک لکڑی آتھنا یہ درست نہیں ہے لیکن یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے اوپر جو ہے وہ چلتا ہے یا صرف اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ تشخیص جب تشخیص ہمارے پاس ہوگی تو ہم یہ دیکھ سکیں گے ہم یاد سکیں گے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے عام آدمی کس طریقے سے شراخت کر رہے گے کوئی صحیح عاملین کون ہے اور فیک عاملین کون ہے ایک عام آدمی ایک عام آدمی جو آپ کا سوال ہے عام آدمی کوئی چاہیے کہ جب آپ بیمار پڑ جاتے ہیں تو اپنے عزیز و اقارب سے رشدداروں سے دوست حباب سے معلوم کرتے ہیں کوئی اچھا فیزشن بتائیے ہمیں یہ پرابلم ہو رہی ہے کوئی اچھا سرجن بتائیے ہمیں یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ ہم کسی مقدمے میں انوال ہو جاتے ہیں خدا نہ خاصتہ تو ہم معلوم کرتے ہیں کہ کونسا اچھا لائر ہے اپنے گردوں نوام میں معلوم کرتے ہیں لیکن جب ہم وہانی معاملات میں پڑھ چلیں تو ہما شما جو بھی بورڈ لگاوا اس کے اوپر جال چلے آتے ہیں اور جا کر بے وقوع بن جاتے ہیں تو ہمیں خود معلوم کرنا چاہیے اپنے احباب سے معلوم کرنا چاہیے اور پھر جب آپ ان کی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں کا حدود و عربہ دیکھتے ہیں وہاں کا ماحول دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ماحول دیکھ کر سامنے آجتے ہیں میں پروین بازی سے پوچھوں گی کہ پروین بازی آپ کے پاس بھی بہت سارے کیسز آتے ہیں اور مجھے یہ بتائیں کہ کتنے جتنے بھی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ جب ان کو دیکھتی ہیں تو کتنے لوگ واقعی اس چیز کا شکار ہوتے ہیں اور کتنے فیزیکلی بیمار ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا میرا دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اس کا نام لیتی ہوں اور اس کے گھر کا پتہ لیتی ہوں ایڈریس کے اندر بہتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے لوگوں کے لئے ایک سوٹیبل ایڈریس ہوتا ہے ایک بیڈ لگ ہر چیز کی لگ اور بیڈ لگ ہوتی ہے اگر آپ بچے کا نام جب پیدا اس کا صحیح وقت اور صحیح ڈیٹو پر لے اس کو ایک اچھا سا نام رکھیں تو وہ اس کی زندگی کے لئے ایک تحفہ ہے بہت بڑا وہاں بھی مسٹک ہوتی ہیں وہ سارے کی جو پسند آیا اور رکھ دیا اور گھروں میں کسی بھی پتے پہ جا کے رہ گئے لیکن پتہ ایک اگر سوٹیبل پتہ ہو تو یقین جانے گا زندگی بھر آپ اس گھر میں خوش رہیں گے آباد رہیں گے ہاں کہتے ہیں کہ اچھ گھر جو ہے وہ راس آتے ہیں راس آجاتے ہیں لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اب یہ بندت ہے نہیں دیکھیں اب آپ جیسے کسی کا نام ہے جیسے مرہ نام پرمین ہے تو میری ایک سوٹیبل ایک لگ ہے نا میری میں اگر اس لگ پہ اس پتے پہ بیٹھوں گا تو مجھے فائدہ ہوگا اور اگر میں بیڈ لگ پہ بیٹھوں گا تو مجھے نقصان ہوگا تو آپ کے پاس کتنے ایسے لوگ آتے ہیں مہینے میں جو کہ جن میں واقعی کچھ ہوتے ہیں اثرات ہوتے ہیں یا ان پر جادو ہوتا ہے اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ فیزیکلی بیمار ہوتے ہیں ان پر کچھ نہیں ہوتا جو میرے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو وہم کا شکار ہوتے ہیں وہم کا شکار ہوتے ہیں زیادہ تر وہم کا شکار ہوتے ہیں مطلب ہے کہ ان کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میرے میاں کی طرف پیشی رہے ہیں مجھے موقع دیں تو وہ اس طرح سے بدگوان ہو کر نن سے جلنے لگتی ہے اس سے خار بان لے کر تو وہ وہم بن جاتا ہے حالانکہ وہ نن کچھ نہیں کر رہی تو وہ جنون محبت اپنے باہر سے کر رہی نہیں کبھی کبھی کروی دیتی ہیں تو اس وجہ سے بھی لوگ پرشان جاتے ہیں لگتا ہے مہ کی بیٹے کی محبت سے بھی جلنے لگتی جو پاک رشتی ہے چار مہرہ میں مرد کے ان مہروں میں سے نہیں جلنا چاہیے چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوگی ہے بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے ہمیں ساتھ رہیے گا اور دیکھتے دیگے گا سترنگی سترنگی میں آج بات ہو رہی ہے جادو ٹونے اور آسف ہاں جی واپس آ چکے ہیں اور میں پوچھنا چاہوں گی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جتنے ہمارے مہمان آپ لوگوں نے تو ظاہرہ دیکھا ہی ہوگا وہ زالہ آپ ہیں کوئی آپ لوگوں نے اپنی ریال لائف میں اصل زندگی میں کچھ ایسا دیکھا ہے جو کہ بہت ہی ابنورمل ہو اور جس کو دیکھ کے آپ کا ایسا لگے کہ ہاں واقعی جنات یا اثرات جو ہیں یا تعویز سہر جو ہے وہ ہوتا ہے کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے ساتھ مطلب کچھ عرصے سے پہلا ایسا تھا کہ مجھے بقاعدہ ایک شخص نظر آتا ہے جیسے ساس ساتھ ہو اس ٹائپ سے اور اکثر مطلب لیٹے ہوئے ساس پھول جانا اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی تھی میرے فادر لنڈن میں ہوتے تھے ہمارے ساتھ میرے فادر کا بہت طبیت خراب ہونا چوئی انگلینڈ میں سارے لوگ پرشان علاج کرا رہے ہیں سب کچھ کرا رہے ہیں ٹھیک نہیں ہو رہے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کیا ہوا ظاہر ہے کہ جب پاکستان میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو باہر لے کے جاتے ہیں اب جب باہر بیمار ہو رہا ہے کچھ رونی پتا چلنا ہے تو اس کا کیا علاج کیا جائے بھی اور کہاں لے کر جائے آجائے تو بس ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دی کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ ان کو کیا ہو رہا ہے اور کیا ہے اور سخت بیمار کچھ نہیں کر سکتے ہسپٹلائز ہوئے ہوئے اس کے بعد اچانک ہماری پھپو جو ہے وہ پنجاب میں رہتی تھی جیلم میں نا تو میرے فادر کچھ عرصہ پہلے آئے تھے اور آ کر واپس لڑن گئے تھے تو انہوں نے تکیہ کے غلاف جو ہوتے تکیہ بہت خراب تھا تو انہوں نے کہا کہ تکیہ میں چینج کرا دیتی وہ دوسرے تکیوں میں وہ کر دیتے جب خراب ہو جاتے تو وہ چینج کرانے کے لیے جب انہوں نے تکیہ نکالا تو اس میں بقاعدہ ایک ایسے جیسے اس کا جسم کا بنایا ہوتا ہے نقشہ بنایا ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ جو پن نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی کیا کامن پنز ہوتی ہیں وہ ساری اس کے اوپر جو پورے اس کے اوپر ان کے جسم کا وہ بنا کر تو اس کے اوپر اور بقاعدہ ساتھ اتنا سا کچھ لکھا ہوتا تھا جو ظاہر ہے ان کو تو نہیں سمجھائی انہوں نے کسی مولانا کو بلایا انہوں نے کہا کہ جی یہ اس طرح ہمارے گھر سے نکلے اور یہ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تکیہ کون استعمال تو انہوں نے کہا میرا بھائی ہے وہ تو ادھر نہیں یہ لندن چلے گئے آئے ہوئے تھے تو کہنے لگا وہ کیسے ہیں تو انہوں نے کہا وہ بہت بیمار ہے تو کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے سہی ٹائم پہ آپ کو بچا لیا آپ کے بھائی کو کیونکہ یہ تو مرنے کے لیے ان کا اوپر کیا ہوا تھا کسی نے اور یہ مطلب ہم لوگوں کو سپیشلی کوئی زیادہ جو پندھ لکھ جاتے ہیں لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں پہ بلیف کرتے ہی نہیں ہے تو وہاں پر بھی میری پوپوں وغیرہ اب چلے کہتے ہیں کوئی روحانی کرا لو آ جاؤ ادھر آ جاؤ لیکن کون سنے بھی کون مانے کسی کی لیکن اب یقین کریں کہ اس کے بعد انہوں نے پڑھائی کی جو بھی تھے کوئی پیسے میں سے لینے والے بندے نہیں تھے میرے ابو ٹھیک ہوگی پلکل ٹھیک ہوگی جو کہ اتنا علاج کرا رہے تھے پچھا پیٹے کوئی کزن کا بھی ہے میری نن کی بیٹی ہے تو اس کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے ایک تو یہ کہ آپ رشتہ کر دیں کہیں بھی شادی کے لیے سب کچھ لڑکے والے بھی اگری ہوں گے ہم بھی اگری ہوں گے سب کچھ ہو جائے گا پتہ نہیں اینڈ ٹائم میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ ہم بات کر دے گی یا وہ یا وہ آئے گی اس کی دیٹر پر پتہ جاؤ سکتی ہے اسلام لکھو باتا دے گی خودی والکم اسلام کیا حال ہے آپ کے کیسی ہیں ہمیرا کی کیسی ہمیرا پلاہ ٹیک مو بی بیٹا تمہیں تاریخ پدائش کیا ہے بیٹا تمہیں دیٹ او برڈ دیٹ او برڈ کیا آپ کی دیٹ او برڈ 29 جلائی 29 جلائی 29 جلائی نام کیا ہے بیٹا ہمیرا اچھا امیرہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے تسلیم اختر تسلیم اختر تسلیم اختر کوئی خواب سنائیں گی اپنا جو آپ کو کوئی بار بار آتا ہو یا نہ آتا ہو بتائیں کوئی خواب اپنا کوئی خواب ڈرانے آتے ہیں سارے جو بھی آتے ہیں جیسے میرے پیچھے کوئی چیز بھاگ رہی ہے گائے بھاگ رہی ہے یا جنگل جو بھاگ رہاں گھر اس طرح کے خوابات کی تاریخ صاحب کوئی سوال کریں میں آپ سے سوال کرتا جاتا ہوں آپ مجھے ہاں اور نام میں جواب دیتی جائیں بیٹا آپ کے سر میں بیٹا عام طرح پر درد ہوتا ہے بہت شدید کندوں پر وزن اور گردن کے بیشے درد ہوتا ہے بیٹا جی جی یہ بہت زیادہ بہت زیادہ دل میں دھبرات اور بیچینی ہوتی ہے جی غصہ بہت چڑتا ہے بیٹا آپ کی یاداش کمزور ہوئی ہے بہت زیادہ ہوں گی سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں جی بیٹا کمر میں اور گھٹوں ٹانگوں میں درد ہوتا ہے آپ کے جی جی بیٹا ناف کا نشلہ ایسا پیٹو جو ہے یہ پھولا ہوا ہے یہاں درد ہوتا ہے آپ کے جی وہاں بھی بیٹا آپ کی ٹانگوں پر بازو پر نیل کے نشان پڑتے ہیں آپ سپورٹ کرتے ہیں مجھا چھوٹ لگ گئی ہوگی اکثر جی جی اکثر ہوتا ہے بیٹا کیا آپ خواب میں نیوبارن بیبی دیکھتی ہیں جی بیٹا آپ پر دو چیزیں ہیں ایک آپ کو رجت ہے آپ نے بے انتہا وظائف وغیرہ پڑھے ہیں اس سے آپ کا نقصان پہنچا ہے ایک آپ کے پیٹ میں جادو ٹونا بقاعدہ کسی نے تاویز گنڈا ڈالا ہوئے ہیں اب آپ کے ساتھ ایک جنات ہے جو آپ پر مسلط ہے آپ کے ساتھ ایک شدہ زندگی گزار رہا ہے اولاد پیدا کر رہا ہے وہ آپ سے کسی کی شادی نہیں ہونے دے گا ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو بقاعدہ کسی صحیح آمیل آمیل نہیں کامل کے پاس جانا چاہیے جو آپ کا صحیح علاج کرے اور آپ کو اس جنات سے جان چھوڑا ہے میرے پاس ایسے کیسز لگاتار آ رہے ہیں مہران ہے ست تک معاملہ چلا گیا ہے اور میں کئی ایک سٹیٹ پر جا کے لوگوں کہتا ہوں بیٹا وزائف نہ پڑیں کئی سٹیٹ پر کئی لوگوں سوٹ نہیں کر رہتے ہیں کئی لوگوں میں نہ کر رہا ہوتا ہوں بیٹا آپ نے تویز گندہ اس کا علاج کر رہا ہے صحیح روحانی معلے سے علم بہت کم لوگ رکھتے ہیں انفارمیشن سب رکھتے ہیں باہت کی انفارمیشن کے ساتھ علم ہونا بہت ضروری ہے علم حاصل کرنے کے لیے بیٹا محنتیں بہت کرنے پڑتی ہیں میں چھالیس سال ہوگی آج تک میں چلے سے بھائی نہیں آسکا ابھی میں صفر پہ بیٹھا ہوں یہ سمجھتا ہوں بلکل دیکھیں رجت کا معاملہ تو تاریخ حملت آیا ہے اصل میں ان کے اوپر اثرات ہیں اور ان کے بال بڑے گھنے تھے پہلے بلکل صحیح بات اور جب تک ان کا روحانی علاج مکمل نہیں ہوگا اور یہ فیک آملین سے بچیں رجت کے معاملہ نہیں آسے بھی خلیل جس کو کہتے ہیں خبائی سے جنات تو وہ اکثر خواتین کے اندر ہو جاتے ہیں کیونکہ خواتین اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام دیا ہے بیک وقت دو دو تین تین روحیں ان کے اندر موجود ہو سکتی ہیں جس طرح بچے ہوتے ہیں تو آوری کے اندر تو وہاں ہی معاملہ ان کا خراب ہوئے ہوگا ہے تو بہترین جو مولیج ہیں روحانی مولیجی میں تو وہ بغیر تیچ کیے بہن بیٹیوں کو علاج کرتے ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں ابھی تو یہ پنجاب میں ہے لیکن میں نے اس کو یہاں پر بلایا بھی تھا اسی لئے بلایا تھا کہ یہ بہت زیادہ ڈپریشن کیونکہ اس کی امی کی ڈیتھ ہوگی تو سمجھیں میں ہی اس کی باؤں میری ند کی بیٹی ہے دنیا میں کہیں بھی ہو تو اس کو اگر معالی صحیح ہے ہم تو پوری دنیا میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں نیٹ کے دریے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو بلا لاتی ہوں آپ اس کو علاج کریں یہ پنجاب میں ہو میں ہوں کہیں بھی ہوگی ہے یہ چھپا ہے یہ آپ اس کے لئے ہوتا ہے آپ اس کے لئے پتہ کے در بہت کچھ ہوتا ہے اگر ہمارے لئے پتہ سوٹے بلنا ہو تو ہم برباد ہو جاتے ہیں تو پتہ ہمارے لئے لگی ہے سوٹے بلنا ہے ایک بریکہ ٹائم ہے بریک سے واپسا ویلکم بیک جی واپس آ چکے ہیں ہمیرہ کی کالڈرہ اور ڈروپ ہو گئی ہے بلکہ ہم چارے تھے کہ ان سے دوبارہ رابطہ کیا جائے تاکہ وہ بات کر سکے لیکن ہمارے آفیس کی تمام لائنے جو ہیں وہ سب کیا ہو گئی ہے تاکہ وہ بات نہ کرے ڈیڈ ہو گئی ایک بھی لائن کام نہیں کری ایک اور کیس ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ دو ہزار سو ان کے حالات بگڑنا شروع ہوئے آج تک سمبل نہیں پائے پہلے تو پیسے کی کافی ریر پیر تھی لیکن اب جس کام میں بھی ہارڈ ڈالتے ہیں وہ چل نہیں پاتا ہے یہاں تک کہ بریانی لگانے تک لگالی لیکن وہ بھی کام نہیں چل پایا حبیب نام ہے ان کا ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیب صاحب مباشر آرگم یہاں پہ موجود ہیں آپ ان سے اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں اور ان کا نام وغیرہ تو ہم نے آپ کا دے دیا ہے سارا سلام علیکم بھر سلام مباشر بھائی کامو بیش وہی 99-2000 سے لے کے آج تک پس پر یہاں آپ کا پورا نام کیا ہے حبیب قریشی حبیب قریشی والدہ کا نام رشیدہ بیگم اور آپ کی وائف کا نام رفت سلطانہ کیا آپ کی ایک اور وائف بھی ہیں جی دو بیگمات ہیں آپ ان کا نام کیا ہے سمینہ ان کی والدہ کا نام سعیدہ اور رفت کی جو والدہ ہیں ان کا نام بتائیے گا تصور فاطمہ تصور خانم ریائش کیا سی میں ہی آپ کی جی مستقل پتہ مستقل پتہ ہے ڈی ٹو چھبیس ملے ٹنکی سعود آباد کاروباری رکاوٹیں آپ بتا رہے ہیں کہ یہ سوال ہے آپ کا کہ آمدانی کے ذرائع نہیں کھلتے کاروبار میں وسطیں برکتیں نہیں ہو رہی یقیناً کوئی ٹرانسپورٹ کا کاروبار کیا اس کے بعد سے آپ کے اوپر پریشانی آنی شروع ہو گئی وہ بھی ختم ہوا پھر دیگر جو جو کرتے رہے وہ بھی ختم ہوتا چلا گیا تو پہلے تو یہ کہ ٹرانسپورٹ کا کام آپ کو سوٹی نہیں کرتا نیمرولوجی کے تحت یا انگیل ملعظات کے تحت بتا رہا ہوں میں آپ کو نماز پنجانوں قائم رکھتے ہوئے یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا باسیت ہو یہ وہ اس میں مبارکہ ہیں کہ جن کی آپ ورد کریں گے تو یقینی طور کے اوپر یقینی طور پر اس میں جو ہے آپ کے رس میں روزگار میں برکتیں ہوں گی آپ تو نہیں آپ کسی بھی عامل کے پاس رہیں گے تو یہ ہی کہا جائے گا کہ جلدی جاؤ وہ ٹوٹی ہے لائٹ آسف بھائی دیکھیں ذرا گریئے ان کے اوپر آپ لوگ نہیں اللہ بہتر کرے گا لگی تو نہیں آگ لگتی ہے خطرہ ہوتا ہے شایاتین جائے نا وہ حملہ کرتے ہیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں شایاتین جائیں ایسا ہوتا ہے اب مومن دیکھنے میں آتا ہے کہ لائف پروگرامز کے اندر ہمارے ساتھ کئی واقعات ہو چکے ہیں تو یہ معاملات ہوتے ہیں ان سے گھبرانے کی یا ڈرنے کی خطر ضرورت نہیں کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہیں با ایمان ہو گئے ہم جو فیک آملین ہوتے ہیں جو صفلی جادو کرتے ہیں پہلے یہ بھی میں آپ کا عرض کر دوں کہ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا دونوں دارے اسلام سے خارج ہیں بالکل تو ان آملین کے پاس تو جانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ مسلمان کے پاس سب سے بڑی چیز جو طاقت ہے وہ ایمان کی ہے یہ کچھ رہ کچھ ایسی اچھا آپ کا جو ویکل کے کاربر وہ تو آپ کریں نیقتن یا اللہ ہو یا رزا کو یا باستو کا ورد بعد نماز فجر اگر آپ کرنا شروع کر دیں اور حض بے حیثیت شکر چینی اور سوجی حض بے حیثیت دیکھ مٹھی کیوں نہ ہو وہ چیونٹیوں کو ڈالنا شروع کر دیں چیونٹیوں کے بل بنے ہوتے روڈ کے کنارے پہ اور دیواروں کے کنارے پہ تو وہ ڈالنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک تالیس دن کے اندر فراوانی ایرس ہونے شروع ہو جائے گا شامو بشیر صاحب پیچھے شاید وہ آگ لگی ہے میں خلال بدبو آ رہی ہے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتا ہے ہاں جی واپس آ چکے ہیں اور تھوڑی سی سمیل آ رہی تھی کیونکہ لائٹ جل کے پیچھے گری تھی تو وہ تھوڑا پیچھے پلاستک کی تھیلیاں ویلیاں تھی تو اس پر تھوڑا سا لگی تھی تو آگ لگ جاتی ہے وہ کھر بجھا دی تھی لیکن اس کی سمیل بہت زیادہ آ رہی تھی اس لیے میں نے کہا کہ احتیاطاں دیکھ لیا جائے کہ یہ ایسا نہ ہو خدا نہ ہاں سب پیچھے کوئی آگ واگ لگی ہو اچھا جی ایک اور کیس ہے ہمارے پاس تارک صاحب آپ کے لیے سلمہ نام ہے اچھا سلمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو خون کی الٹیاں ہوتی ہیں خون کی الٹیاں ہوتی ہیں اب تک زندہ ہو خوف محسوس ہوتا ہے اپنے ساتھ نین نہیں آتی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں کیفیت ان کی چھ ماہ سے ہے ڈاکٹروں کو دیکھایا ہر چیز صحیح آئی ساری رپورٹس کلیر آئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان پر کسی نے جادو کرایا ہوا ہے سلمہ تارک صاحب پہلے میں سوال کر لیے جی جی آپ سوال کر لیں پہلے بیٹا کیا آپ کے سر میں عام طرف پر درد ہوتا ہے جی تیز تیز کندوں پر گردن کے پیچھے جی ہاں میرے دل میں گبرات اور بیچینی ہوتی ہے وہ رات میں زیادہ تر ہوتی ہے سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں جی جی بیٹا کیا آپ فیل کرتی ہیں کہ یہ ناف کا نشیلہ ہے خلاوہ یہاں درد بھی محسوس کرتی ہیں جی ملتا باقصے جہاں درد ہوتا ہے بیٹا آپ آجی سامنے آجی میں آپ کو دم کروں گا انشاءاللہ اللہ سے بہت امید ہے لیکن آپ کے ورمٹن کا ٹائم کیا ہے کب آپ ورمٹنگ کب کرتے ہیں صبح کے ٹائم آتی ہے آج سامنے بیٹھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتا بھی 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 ملتا ب موسیقی 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 بیٹا یہ پانی پھی لیجیے ٹھیک ہے آپ جائیں بشک بیٹھیں یہ پانی پر سار رکھیں پیتی رہیں اس کو کوئی اگر محسوس کریں تو بول دیجئے ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے بیٹا ان پر اثرات ہیں لیکن سرے دست میں ان کو نہیں کہہ سکتا کہ جب تک یہ خود نہ کہیں کہ یہاں کل صبح جب یہ اٹھیں تھی ان کو بلڈ نہیں آیا اصل چیز دیا کہ اس کا ریزلٹ آئے ریزلٹ یہ بتائیں گی اور اگر یہ تین دن لگتا دم کھلا لیں گے تو فار ایوری چیز ختم ہو جائے گی اور یہ خفاظت کا تبیز پہن لیں گی دوبارہ وہ چیز زندگی میں نہیں آئے گی یہ اثرات ہیں اس کو ہم اثرات کہتے ہیں اور یہ عام طور پہ ہوتا ہے عام طور پہ بڑے بڑے لوگوں کو اثرات خواہش ہے جنہ جو ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں مختلف اس کے طریقے ہوتے ہیں جیسے اب پہلے کے زمانے میں جو بزرگ خواتین گھر کی ہوتی تھی وہ بچیوں کو پریز کرواتی تھی احتیاطیں کرواتی تھی آج بال کھول کر گزر رہی ہیں کسی کچھرک اونڈی کے سامنے سے گزر گئیں خبائی سے جنات لگ گئے کسی کو کپڑے دے دیئے کسی کے کپڑے پیر لئے ہم علاج کے حوالے سے کسی پہ ہمیں اختلاف نہیں کرتے لیکن جو بات یہ ہے کہ خواتین کو سامنے بٹھا کر اور ٹچ کر کے جو علاج کرنا ہے نا اس کو ہم نہیں مانتے اور نہ ہی ہم ان عاملین کو مانتے ہیں جو نہ میرے ہم خواتین کو سامنے بٹھا کر ٹچ کر کے جیسے علاج کے لئے تو ڈاکٹر بھی تچ کرتا ہے ڈاکٹر بھی سامنے بٹھاتا ہے دوکٹر کا معاملہ تعلید ہے اس کے لئے جو عالم دین ہے میری بگفتو پہلے پوری ہو جائے علماء اکرام کا تثقہ حسل ہے یہی ہے کہ آپ دم کر سکتے ہیں مجبوری ہوتا ہے نہیں بالکل وہ کرے ہیں ڈاکٹر ہیں وہ نہیں لیکن تو وہ بھی آل وہ جانت نہیں نہیں وہ بھی طبیب ہے نا ٹچ کرنا ہاتھ پکڑنا یا ٹچ کر کے دم کرنا یہ شرن غلط ہے خلافہ شرعہ کوئی کام ہو اس کو آپ کو بات کرنا چاہیے پانی 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 پڑے ڈریکٹ ڈریکٹ ہال لگانا ہے پانی 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 پہلے اسلام کو سمجھنے اس اسلام کیا کہتے ہیں کسی کو آپ نے وسط راست کرنے کسی بڑی عورت کو آپ اس کپڑا رکھت کو پکڑا ٹچ کرنا چاہے وہ کسی عالم دن فتوہ دیتے ہیں کہ آپ شفا کے لئے کسی کو ہاتھ لگا ستای ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے ٹھیک ہو رہے ہیں سب ٹھیکڑے ہو خود کہتے ہیں علماء اکرام کو کس دن بلا گنگا اس پر بھی گفتوب ہو جائے گی بلکل بگفتوب ہو جائے گی کیونکہ قرآن پاک کو دم کر سکتے آپ دور سے خواتین کو خاص کر آمل تچ یا آکامل بھی تچ نہیں کر سکتا بشاہ خان عزام علیاء اکرام کی جو محافل میں خواتین روحانیتی تعلیم لیتی ہیں تو ان کے لیے بھی ایک پردے کا اتمام ہوتا ہے اس دور میں اتنا پردہ رضا راتا آپ کو کہیں کہاں جاتے ہیں بہت سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں کیا کوئی ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی ایسے چیزیں ہوتی ہیں جی اچھا مائک دیجئے گا پیچھے سرا جی اسلام علیکم میرے کمر میں تکلیف رہتے ہیں اور ڈرونی خواب آتے ہیں جی ماں کا نام شاپیر رحمی سار اچھا کمر میں تکلیف رہتی ہے کمر میں بہت تکلیف رہتی ہے دوائیں ہیں بہت سب کرتے ہیں دیکھ رہاں نہیں آتا بلکل بھی اور ڈرونی خواب آتے ہیں اچھا جیس آپ بتا رہتے ہیں سرب میں درہ سرب ہاری آپ یہاں ہائیں گی میں دیکھتی ہوں آپ کو دیکھ سکتے ہیں جی جی بلکل دیکھ سکتی ہیں پہلے ان کا ہو جائے پہلے ان کا ہو جائے جی 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 یہ کھانتا بہت رشید پڑھ لیجئے وہ ان کا ہو جائے تک سکتے ہیں اور اسے ہاتھ رکتی ہے اعبن کر لیجئے اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد 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 کمہ صلی اللہ عیبراہیم اولا عبراہیم اینکا حمید و مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا نام ہے اگر آپ خواب دیکھتی ہے عجیب عجیب سے راؤنے خواب دیکھتی ہے آپ سنت طریقے سے سیدھے ہاتھ کی کروٹ سے لیٹی ہے یا نہیں لیکن سنت میں یہ ہے کہ ہم سیدھے ہاتھ کی کروٹ سے باوزو سوہیں اور چاروکل آیت القرصی جو نائی پاک کا طریقہ ہے چاروکل آیت القرصی پڑھ کے دم کر کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ مل کے پھوک کے پانی پہ دم کر کے پینے کا جو طریقہ وہ ہم سب بھول چکے ہیں اس کے تحت یہ ساری پریشانی ہیں میں آپ کو دم کر دیتی ہوں اب آپ بیک سائٹ پہ ہوئے ہیں آپ کو کمر پہ دم کرتی ہیں آپ کو پانی کی شکایت بھی بہت ہے اغداقی آزو کللہا ہے چکےaraus دیت کھ ٹھ گا محیم تunku کردے on محمد اللہ علیہ وس�یلوں سیدھے ہو جائے دیکھیں بیٹا چاروں قول آیتل کو اسی علم شریف پڑھ کے سوئیں گے اور یا اللہ ہو یا رحمان ہو اور یا مالک ہو یا قدس ہو ناف سے نیچے ہاتھ رکھ کے سوئیں گے آپ کو اللہ کو جی کی شکایت ہے آپ کی کمروں میں تکلیف ہے اور کوشش کریں سیدھے ہاتھ کی کرو جس سننا طریقہ نا کہ ایسے ہاتھ کر کے لیے سیدھے ہاتھ کی پیچھے ہاتھ رکھ کے سونا سننا طریقہ سے سوئیں اور اپنا حصار کریں آیتل کرسی کا حصار کریں حصار کریں اپنا حصار کریں آپ کو سوئیں گے آپ کو ساتھ شایتین کا ذرا تھا دخل ہے اسے ہاں میرے سے لے لینا قرآن پاک کے بہترین آیتیں نئی پاک کے ختم ہوارک ہے میرے پاس وہ اپنے صرحانے رکھنا میں بھی آپ کو دوں گی مرکس ہوگی کبھی شیطان آپ کے پاس نہیں آئے گا پروین باہ جی ہوگیا میں کوئی جاننا بڑھا سا جاتا ہے پروین باہ جی ہم لوگ بریک لے لیں آپ بات کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایک چھوٹی سے بریک پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں ویلکم بیک جی واپس آ چکے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے ڈاکٹر وجہت نے ماہر نفسیات ہیں آپ سے بھی بات کریں گے پہلے ایک کیس ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں آپ کے لئے سائمہ کی والدہ کا انتقال تین مہینے پہلے ہوا اور ان کے جسم پہ انگلیوں کے نشانات تھے یہاں تک کہ دیکھ کے رکھتا تھا کسی نے گڑا دبا کے مارا ہے اور بعد میں گھر سے تاویز نکلے اور دھر کی کیاری سے کیاری میں سے ایک کالا ہاتھ بھی برامت ہوا انسانی ہاتھ مائک ہے آپ کے پاس مائک دیجئے گا زورین کو جی جی سائمہ انسانی ہاتھ کا جی پتہ پتہ یہ گھر کا بتایا تھا 37 لادی نمبر ایک 37 اچھا 37 آپ کو کوئی پرولم ہوتی ہے نہیں مجھے تو کوئی پرولم نہیں ہے بس امی کا ہی یہ بسنا تھا جی یہ امی کیا کرتا ہو اور ہاتھ امی کے انتقال کے بعد جی انتقال کے بعد پتا جائے امی کا نام کیا بتا بتا آپ نے حفیظہ بیگم حفیظہ بیگم دیکھیں ان پر وہی اثرات کا حملہ تھا کیا ہوا اللہ ہے ہاں پھر وہ کام ٹھیک ہو گئی ٹھیک ہو گئی ٹھیک ہو گئی جی آپ کی والدہ پر جو ہے نا ان کی والدہ پر اثرات کا حملہ تھا جو اپری اثرات ہیں تو جیسے گھروں میں اثرات ہوتے ہیں ہم بغیر دیکھے گھر لے لیتے ہیں گھروں میں چیزیں ہوتی ہیں ان کی تلاش نہیں کرتے اور نبی پاک کا خطیں مبارک نگانا چاہیے گھروں میں چاہے پتا ہو نہ پتا ہو اگر حضرت پاک کا وہ خط لگا دیا جائے نا تو کوئی اثرات ہمیں تنگ نہیں کر سکتے اچھا وہ ہاتھ کا کیا قصہ ہے ہاتھ کا یہ قصہ ہے وہ تو دیکھیں کسی نے رکھا ہوگا کچھ چیز رکھ دی ہوگی تنگ کرنے کے لیے ستانے کے لیے ایسی کوئی بات نہیں کہ وہاں ہاتھ تھا پہلے سے موجود کسی نے شرارت کر کے لوگوں مزید تنگ کرنے کے لیے جو ان کے دشوان ہیں انہوں نے کیا ہوگئی ہے دیکھیں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جو ہمارے علمیں بات آتی ہیں بلا وجہ کہ سات رنگی دالیں دروازے بھیگ دی اچھا تنگ کرنے کے لیے بلا وجہ نیبو رکھ دیئے بندہ جو ہے نا سائک ہو جاتا ہے بلاؤں مولدوں کے پاس فرح کاملین کے پاس درودہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے خامگی کروالوں کو پریشان کر دی جاتا ہے اب انسانی ہاتھ کا ان کی کیاری میں کیا کام یہ بھی نہیں پتا انسانی ہاتھ ہے اب جب لازمی زمین میں دبا کے رکھیں گے تو کالا ہی پڑے گا نا وہ تو اب وہ کہاں سے آیا کس طرح آیا یہ علاج ہوتے ہیں خواتین بتاتی ہیں گوش کے ٹکڑے ڈال دیئے ملوگی کے پر ڈال دیئے آپ مجھے بتائیے کہ ماہر نفسیات ہونے کے ناتے آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنی زیادہ سچائی ہے اس میں اور کتنا خود انسان عظیم کرتا ہے اور کون سے ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ اس طرح سے مشابہت رکھتی ہے کہ آپ کو لگے کہ شاید جنات ہیں یا جس میں آواز بدل جائے یا آنکھیں اوپر چڑ جائیں یا کچھ ایسا دیکھیں جو ہمارے حالات ہیں معاشرے کے ان کو تو خانسی بھی ہو جائے نا تو ان پر جن آ جاتا ہے صحیح کئی ٹھوکر کھا کے گر جائے تو ان کو نظر لگ جاتی ہے کوئی اچھا خاصا کام ہوتے ہوتے رہ جائے تو کسی نے عمل کرا لی ہے اس کی علاوہ تو کوئی دماغ میں رہتا ہی نہیں ہے کیونکہ جب انسان بیسکلی اللہ سے دور ہوتا ہے اور جب انسان ان خرافات میں گستا ہے تو پھر گستا ہی چلا جاتا ہے وہ کہیں رکتا نہیں ہے بہت کم ایسے عالم دین یا مفتی یا مولانا ہیں جو کہ واقعی ان چیزوں کو امانداری سے ڈیل کرتے ہیں کہ نہیں تو میں کچھ نہیں پریشان نہ ہو یہ کام گروہ ٹھیک ہو جائے گا اچھا کبھی آپ کے پاس ایسے کیسز آئے ہیں ظاہر ہے آتے ہوں گے تو کوئی ان میں کوئی ایک کیس یا سو میں سے کوئی دو کیسز کوئی ایسے آئے ہیں کہ واقعی ان کے ساتھ کچھ اور مسئلہ میں نو سال سے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں باہر بھی کیا انگلینڈ میں میں نے کام کیا پاکستان میں چار سال ہو گئے میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسا کچھ نہیں دیکھا جس میں جن ہوں ہاں یہ چیز دیکھئے کہ کوئی حیبت ہے کوئی جلالی ہے کوئی انتہا کا غصہ ہے میڈیسنز کام نہیں کر رہی تو میرے پاس اپنے ٹیم ہیں بھائی بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں اور بھی مفتی ہیں ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ ان کو ذرا مجھے ہیلپ کر دیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی پہ خالہ رشیدہ کا جن چڑھ گیا کسی پہ خالہ سگرہ کا جن چڑھ گیا پڑوسی نے عمل کرا دیا مطلب اگر ایسے عمل ہونے لگے تو ہم اپنے دشمن ممالک پہ کیوں نہیں عمل کرا دے کیا بات ٹھیک ہے مطلب کیا بات ہمیں پڑوسی رہ گئی عمل کرانے کے لئے کسی کا بچہ ہوا اولاد ہوئی وہ اولاد جانڈیس ہو گیا یا اللہ نہ کرے مر گئی یا کچھ بسلہ ہو گیا تو جو لوگ آتے ہیں نا تیمار داری کرنے انہی میں سے کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ گے جاتا ہے کہ میں نے تو پہلے ہی کہتا ہے اس پہ یہ اب وہ عورت بچاری پریشان وہ تو ہر رستے کو دیکھنے لگتی ہے تو ہمیں چاہیے یہ جو ٹائم میں دوہزار سولہ کا ہے ٹھیک ہے جنات کا ایک اپنا وجود ہے رہتے ہیں بچے ہیں پھر قرآن میں بھی ایک بقاعدہ آیت کے ساتھ ڈسکرائب کیا ہوا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو چلتے پھرتے جن چڑھا ہے رات کو نیم کے درک کے نیچے سے گزرے جن آپ کے اوپر لڑک گیا ایسا کوئی نہیں ہے اچھا یہ مجھے بتائے یہ کونسی ایسی بیماری ہے جس میں آواز بدل جاتی ہے اور خواتین کی خاص کا جو بیماری ہیں ان کی بات کی جائے جیسے ہسٹیریا ہے اس ٹائپ کی کونسی ایسی بیماری ہیں جو کہ مشابہت رکھتی ہیں ایسے کیسز سے کہ جن پر واقعی کوئی پرابلم ہوتی ہے یہ سوال بہت اچھا ہے کیونکہ یہ جاننا کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ خواتین پر تو زیادہ ہی جن چڑھتے ہیں ان کو تو مسئلے پتہ نہیں کیا ہے کہ ہر بات پر جن نہیں کبھی کبھی ساز کے کہ ہر بات پر جن چڑھتے ہیں اشک ہوتا ہے وہ اشک ہوتا ہے وہ اشک ہوتا ہے وہاں دن میں بھی ہوتا ہے وہاں تو کونسی ایسی بیماری ہیں ہسٹیریا ہے ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کے اندر عورت کے اندر بے تہاشا وقتی طاقت آ سکتی ہے وہ غصے میں بہت کنڈیشن خراب ہوتی ہے آواز ووکل کوٹس تھوڑی چینج جاتی ہے تو آواز بدل سکتی ہے چیخ چیخ کے چیخ چیخ کے آواز بیٹھ جاتی ہے خطرناک سی ہوریبل کنڈیشن من جاتی ہے اس طرح شیزوفرینی ہے کسی بیماری ہے جو بقاعدہ جن جیسی لگتی ہے اگر میں آپ لوگوں کو سیکلوجیکل سیکیائٹرک ہاسپیٹل میں سب کو لے کے چلوں اور آپ نے کیمرہ لے کے چلیں تو آپ بولیں گے مجھے سب پہ جن نظر آ رہا ہے آپ اس میں باتیں کرنا دیوار پہ کھڑو کے باتیں کرتے رہنا اور یوں کر کے ہستے رہنا جیسے کہ کوئی چیز اب جب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو وہ اپنے فیملی بیگراؤنڈ کے حساب سے بات کرنے لگتے ہیں اگر تو کوئی ایسا فیملی بیگراؤنڈ ہے جس سے بچمن سے یہ باتیں سنیے تو کہتا ہے مجھے موکل نظر آتے ہیں اب اس کو موکل اتنے نظر آتے ہیں لیکن وہ خود کو آزاد نہیں کرا سکتا ایک چلوش شیزوفرینی ہے ایسی چیز بیماری ہے کہ جو آپ کے دماغ میں ہوتا ہے جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ سب نظر آتے ہیں یہ سب ہو رہا ہے وہ سب ہو رہا ہے وہی باتیں کرے گا وہی سب کچھ کرے گا حالانکہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو اسی ٹرانس میں لے جاتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اچھا کتنے عرصے میں کیور جاتے ہیں ان بیماریوں سے لیکن شیزوفرینی ہے بعض اوقات کبھی کیور نہیں ہوتا کبھی بھی نہیں ہوتا سکھ دوائی سے اس کو منیج کر سکتے ہیں وہ ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کے کیمیکل کی زیادتی کی وجہ سے بلکل ایسا ہوتا ہے جیسے ہم نے ڈرگ لے لی ہو تو ہمیں ہر چیز عجیب و غریب ریشنل نظر آتی ہے اسی طرح اس بیماری میں سمجھ لیں کہ آپ کا برین ایسا فنکشن کر رہا ہوتا ہے کہ ضرور سے زیادہ چیزیں نظر آنا محسوس ہونا ایون سونا خوشبو ان کو زیادہ آئے گی ان کو اس کپ کے اندر سے کوئی جنناتی شکل نظر آنے لگی گی ان کو انسان نظر آنے لگی گی اچھے جیسے کوئی جیسے کوئی ڈیزائن بنا ہوتا ہے اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو وہ اپنے صاحب سے کہہ سکتے کہ یہ بھوت ہے اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں اور سب سے خطرناک بات ان کے اندر سوسائیڈل تھورٹس بہت آتی ہیں کہ میں مر جاؤں ہوں میرا جینے کا فائدہ نہیں ہے اوپر سے جمپ لگا جاتے ہیں نیچے بات کرتے کرتے اوپر سے کوچ جاتے ہیں ابھی کچھ عرصے پہلے ایک پیشنٹ میرے پاس آئی دی دوسرے فلور سے وہ نیچے بات کرتے کرتے جناب وہاں سے چھلانگ لگا جاتے ہیں ٹانگ ٹوٹی اللہ نے بچا لیا تو جب ان سے پوچھا گیا تو کہتے ہیں مجھے نیچے سے بھلا رہا تھا اور ایویڈنٹ یہ تھا کہ کوئی بھی نہیں تھا کوئی وجود ہی نہیں تھا رات کے دو بجے تو ہم سمجھتے ہیں ان چیزوں کو اچھے مولانا بھی سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو چھوٹتے ہی کہہ دیئے ماں کا نام بتاؤ گھر کا نام بتاؤ اببا کا نام بتاؤ تم پہ چار جن ہیں تم ماں کا نام بتاؤ اببا کا نام بتاؤ تمہیں دو جن ہیں ایسا نہیں ہے اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس چیز کو وہ بھور حاصل نہیں کر پا رہے تو ہم ان کے باس بھیج دیتے ہیں اچھا صحیح دکٹر واجات کی بات بلکل دروست ہے کیونکہ ہماری ابھی ایک طریقہ کار ہے کہ تشخیص پہ لکھی جاتی ہے اور جو سائیکو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو سائیکیٹریسٹ آپ ان کے پاس بھیج دیتے ہیں یا یہاں بھیج دیتے ہیں یا پھر دکٹر واجات کی بات دیکھتے ہیں کہ کوئی روحانی معاملات کے معاملات ہسٹریہ کے اوپر میں ضرور بتاؤں گا کہ جو ہمارے تجربے بات آ چکی ہے کہ خواتین کا سکھ سینس بڑھ جاتا ہے سکھ سینس بڑھ جاتا ہے سکھ سینس بڑھ جاتا ہے یعنی کہ آپ کے پاکٹ میں آپ کے پاس میں جو پیسے رکھے ہیں وہ بتا دیں گی کلتادات اتنی رقب رکھی ہوئی ہے گھر میں کونسے کلر کے کپڑے پردے لگے ہیں وہ بھی بتا دیں گی سکھ سینس بڑھ جاتا ہے خواتین کا مطلب شہروں کی شامت آ جاتا ہے اچھا اب پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے اگر بتی لگا دی جاتی ہے اور کہتے ہیں حاضری سوالی آگے آپ کچھ کہنے چاہ رہے ہیں کافی دیر سے جو راک صاحب نے کہا بہت اچھی بات کہی انہوں نے لیکن ہمارے تجربہ ہے ہم لوگوں کا اس میں کوئی ڈگری تو ہے نہیں کہ ہم روحانی آنے نہیں بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب بات بلکہ سے ہی ہے میں ہم کی بات کی تائید کروں لیکن میں ایک ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں سب لوگوں کو آپ کے میڈیا کے طور پر جو لوگ سامین ہیں جو سننے والے اور یہاں جو موجود ہیں کہ یہ ہمیں کہاں سے شروع ہوتا ہے عام طور پر جو ہم لوگ ہماری ایڈوائز ہے یا ہماری جو کلکولیشنز ہے یا جو تجربہ ہے ہوتا ہے یہ کہ عام طور پر جو ہم باتھروم میں جاتے ہیں ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں اللہ کے نام اور قرآنی آیتیں وہیں یاد آتی ہیں وہ ہم نے ایک شیطان کے رہنے کی جگہ ٹوائلٹ کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ وہنے گندی جگہ وہاں رہتا ہے شیطان ہے وہ ہم سے زیادہ عبادت کرتا اس نے تو اللہ کو دیکھا ہوا ہے لیکن لیٹین میں کرتا ہے اب جب ایک نیک سالے انسان جب لیٹین میں جاتا ہے اس کے موں سے اٹھومیٹ کو نکلواتا ہے قرآنی آیت کو اللہ کا نام یعنی آپ کو ہر اچھی بات لیٹین میں یاد آئے گی اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے اس کا حضر کیا ہوگا اس کا حضر کیا ہوگا اللہ کا دنیا کی بات میں ہوگا خوشوہ آئے گا ہی نہیں اور آپ دنیا کی بات میں مصروف ہوگا تھوڑی دیر بعد آپ بھول جائیں کہ پہلی رکت میں دوسری رکت بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کچھ دن جب یہ زیادہ بڑھتا ہے جب یہ چیز بڑھتی ہے پھر انسان کو وسوسے ہی شروع ہوتے ہیں سب سے پہلا سٹیج یہ آتی ہے ہاتھ دھو رہا ہے دھوئی جا رہا ہے باتوں میں نہا رہا ہے نہا کے ایک تولیے لیا نہیں نہیں میں ناپاک ہوگا پھر دوبارہ نہا رہا ہے چھے چھے گھنٹے لوگ نہا رہے ہیں یہ یہ ایک فرم پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان فیل کرتا ہے کہ اس کے پیٹنوں کے بیٹھے اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے سوال جواب خود ہی کر رہا ہوتا ہے پھر ایسا تو وہ چیز دکھل رہے سامنے آ جاتی ہے پھر وہ ماں باپ بوڑے جو ہوتے ہیں بچارے نیک و سالے زیادہ وضائف پڑھ لی انہوں نے اس کے مارے ہوئے بچارے اور پھر وہ ان کو چیز ہے نظر آیا تو ان کو پھر یہ کمرے بند کر دیا جاتا ہے وہ سال نے کھڑے ہوئے در بات کی ادھر بات کی یوں کیا ہوں کیا میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ بہت ادھر پڑھنے سے بھی بات روم کے لیے جس طرح حضرت نے فرمایا بات روم کے لیے بات روم کے لیے ضروری ہے مسئول دعا لیکن مسئول دعا اللہم انی اعوذ بکا من الخفصی والخوائص الٹا پاؤں اندر ڈالیے اور جب باہر آجیں تو خفرانک اللہم اللہ بات روم میں جاتے ہیں تو اپنی جلدی میں باہریں گے آخری بات روم میں جاتے ہیں کہ یاد ہی نہ رکھیں گے مسئول دعاوں کو یاد رکھیں گے کبھی شیطان آپ پر غالب نہیں آیا ہماری بات روم کمبائن کر دیا پرانے زمانے میں لیٹینیں گھر میں ہوتی ہیں مسئول دعاوں کو یاد کرائیں بچوں کو یاد کرانی چاہیے کھانے کی دعا کھانے کی دعا سونے کی دعا ہمیں ہارا فرض بنتا ہے اپنے بچوں کو یاد کرائیں مسئول دعاوں پر آپ لے کر چلیں کبھی شیطان نہیں آئے گا اللہ نے طریقہ کار دیا ہمیں بچنے کا سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ پاک رہے ہیں پاک سام رہے ہیں اور دعایں یاد کرائیں بچوں کو بات روم کبھی ہوتے میں کہ سر ڈھاپ کے جائیں خواتیں بھی مرکی اپنے سروں کو ڈھاپ کے بیٹھیں دیکھیں ایک بات سنیں سیدھے ہاتھ کی کروٹ سے سونا ہے ایک ہاتھ کو ایسے کر کے سونا ہے جو سننا طریقے ہم بھول چکے ہیں کھانا کھانے کا طریقہ بھول چکے ہیں چار روڈی کے ٹھکڑے نہیں کر سکتے ہم گو ہم بھی شرم آتی ہے ہم چار ٹھکڑے کریں اپنے آگے سے کھائیں لیکن اس کے باوجود ہم کرتے ہیں یہ طریقہ سننا طریقہ اگر ہم پھر بھی ان چیزوں میں ویک ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو یہ نہیں کر رہا اس کے اوپر عمل ہی ہو گیا ہے جن سے گیا ہے بس وصے اور شکوک ایک بیماری کا حصہ ہے جی شک ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ ہاتھ بار بار دھوتے ہیں دھوتے جاتے ہیں کہتے ہیں مہم بیلاج حکیم لکمان یا فاظ بھی نہیں تھا ہاں ان کے ہاتھوں کو ایسا نظر آتا لکھا ہے واش می یہ کیفیت ہوتی ہے ان کی ان کو نا پاکی بہت سارے لوگ ہمارے جاننے والے ایسے ہیں جو کہ کہیں جاتے ہیں تو وہ اپنی پلیٹ اور چمچہ ساتھ لکے جاتے ہیں وہ ہے وہ اپنے ساتھ پانی کی بوتل ہوتی ہیں اسی سے دھوتے ہیں اسی سے کھاتے ہیں اسی سے پیتے ہیں اپنے برطن ساتھ لکے جاتے ہیں کسی گھر جا رہے ہیں چائے اسی برطن میں بنا رہے ہیں اور میرے سامنے کی ریکھیں اور ایک تک کیس میں نے ایسا دیکھا ہے کہ وہ جب کچھرا ڈالتی ہیں دنس بین میں تو پہلے اس کو دھوتی ہیں تھیلیوں کو گوشت کی تھیلیاں دھویں گی پھر ڈالیں گے کہ بدبو آئے گی اتنی صفائی پسند لیکن جیسے بشیر صاحب نے کہا دعا اور دعا ساتھ ہونی چاہیے میں نے ایک ایسا کیس بھی دیکھا دو سال پہلے جو نوٹ کو دھو دھو کے سکھاتی تھی پھر وہ اپنے پرس میں یا اپنے والٹ میں لگتے ہیں اب آپ سوچیں کیا کیفیت ہے آپ کا سوال پھر اس کا بریک لوں گی اسلام علیکم میرا نام رزوانہ ہے رزوانہ اور میرے شادی کو اکیس سال ہو گئے میری بارہ سال بعد مجلد اللہ نے اولاد دی اب بھی کوئی نہیں ہے اور دوبارہ نہیں ہوئی ہے اور میرے یہ حصہ بلکل سن ہو جاتا ہے اور میری شہر سے بہت لڑائی رہتی ہے ہر وقت اور یہ ہے میرا اور یہ کمر بیک بون بلکل ختم ہو چکی ہے میری راکٹر نے میرا ایکسرہ ہوا تو انہوں نے بھلا آپ کی ستر سال کی بیک بون ہو گئی ستر سال کی تی کمزور ہوا س了 بیانی راکٹر نے سا کی مجھے تکلیف تھی اس کعال عجام کروایا سہ کرین کے اور ہو جانتنیا ہے ٹھیک ہے ہم بریک لے تو بریک میں ہم جتر یہ جوبا بریک میں آپ کو جواب دے دیں گے چھوٹی صیتی بے کمرشل بیک آگئیی جی بے سبحان اللہ کوئی شورت کے پیشے بھاگ رہا ہے کوئی دولت کے پیشے بھاگ رہا ہے کوئی اپنے پاور کے پیشے بھاگ رہا ہے یہ بھول جاتے ہیں لوگ کہ کسی کو کچھ چاہیے کسی کو کچھ چاہیے کسی کو کچھ چاہیے لیکن اگر اللہ کوئی اللہ سے مانگ لیا جائے تو ساری کائنات کائنات کے بعد کی زندگی بھی اللہ تعالی دے سکتے ہیں بہت خوبصورت زندگی کچھ کہنا چارت سے آپ شہر اللہ تعالیٰ سے ہم اگر مانگیں تو ہم بہت سارے لوگوں سے مانگنا چھوڑ دے سب سے بڑی جو بات اور جب ہم بہت ساروں سے مانگتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں جتنا لوگوں میں ہم جائیں گے جتنا ہم ان چیزوں میں جائیں گے جس طرح اسلام کے آنے سے پہلے ہم بھوتوں کی پوجہ کرتے تھے اسی طرح ہم لوگوں میں گستے جائیں گے جنات میں اس میں اس میں کبروں پہ جا کے عجیب وغری باتیں کریں گے آپ یقین کریں آپ کی نفسیات کی ایسے کی تیسی ہو جاتی ہے بلکل آپ کے اندر سے وہ سیرنیٹی وہ روحانیت مر جاتی ہے جو آپ کو اللہ سے کنیکٹ کر رہی ہوتی ہے کنیکٹ کر رہی ہوتی ہے اور جو کنیکشن اللہ تعالیٰ سے آپ کا ہے وہ صرف ایک جاناماز اور آپ کا اور مزدو کا ہے قرآن شریف کا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کا کنیکشن ہوتا ہے آپ سلام پھیٹتے ہیں آپ اللہ کے آگے دعا سارے جننات کا خاتمہ ہو جاتا ہے یہ کسی میں اتنا دم نہیں ہے کہ کوئی کسی کے بچے کو مار سکے کوئی کسی کو کالا جادو کرا سکے یہ انسان کے اپنے وسوسے ہیں جو آدمی کو ڈسٹرپ کرتے ہیں اور پھر اس میں آبیں اچھے مولانوں سے اور اچھے مفتیوں سے روحانی علاج کرانا چاہیے بلکل اور بلکل ٹھیک بات کی اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو واقعی علم جانتے ہیں چاہے وہ اچھا علم ہو چاہے وہ برا علم ہو بہت کم لوگ ایسے ہیں عالم اس طرح ہر کوئی نہیں بن سکتا عالم کا مطلب ہوتا ہے کہ علم رکھنے والا اس طرح کوئی نہیں ہو سکتا اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے جو جادو کرواتے ہیں جو جادو لوگوں کے گھر تباہ کرنے کے لئے کرواتے ہیں یا ان کی روزگار کے لئے کرواتے ہیں جس قسم کے بھی لوگ ہیں لیکن یہ تو تیہ ہے کہ جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ضرور ہے اسی دنیا میں بھرتا ہے دنیا میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد جو زندگی اصل جو زندگی ہے ہماری اس میں تینکیو سو مچ بہت شکریہ محشی صاحب تینکیو سو مچ تارک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ تینکیو آپا تینکیو سو مچ آپ کا بھی بہت شکریہ اور ان تمام لوگوں کا جو یہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے مسائل بتائے اور جی جی میں بھی دم کروں درد ہو رہا آپ کو کاندر میں ڈرد ہو رہا ہے گھبرات ہو رہی ہے میں تو گھبرات اچھا ٹھیک ہے پروگرام کے بعد وہ کرتے ہیں آپ کو صحیح میں کروں گا ایک ہی بات ہے اچھا جی ایک آخری بات بس یہی کہ جتنا آپ جیسے وجہات نگاہ گئے جتنا آپ اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہی آپ شیطان سے دور ہوتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے ہم سب کو اللہ کے قریب کرے اور پھر وہی بات کہوں گی کہ اللہ سے قریب ہو جائیں اللہ کو مانگ لیں جس نے اللہ کی رضا مانگ لی اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ دے دے گا بلکہ اس کے بعد تو کسی چیز کی چاہی نہیں رہے گی جو بری ہم اللہ کو جو ہے اللہ کو ہم مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے بالکل جسے دن ہم اللہ کی ماننی شروع کر دیں گے تو تمام مسائل کا حال ہو جائے گا بالکل تو جی اللہ کو اللہ سے مانگ لیں تاکہ کسی اور تیس کی مانگنے کی ضرورتی نہ پڑے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے کل پر انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوگی جب تک لیے اللہ حافظ دیکھتے رہیے گا سترنگی